دو دفعہ یوریا ڈالتے ہیں اور وہ صرف ڈیڑھ بری ہو گندم کو زیادہ نائٹروجن نہ ڈالے اس کی ویجیٹیٹیو گروت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بعد میں جا کے لاجنگ ہوتی ہے فصل گر جاتی ہے اور فصل پہ اچھے ہیلڈی سیٹے نہیں ملتے کہ وہ بیس پچیس فیبرری کے بعد پانی نہ لگائیں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انڈ فروری تک آخری پانی گندم کو لگا دیں اس کے بعد پانی بلکل نہ لگائیں السلام علیکم تمام زیادہ دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل پہ خوش حمدید آج میں پھر ایک دفعہ آپ دوستوں کے لیے ایک نئے ویڈیو پیغام کے لیے ساتھ حاضر ہوں میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے فیڈ بیک دیں تاکہ میں اپنے ویڈیوز کو اپنے پیغام کو نئے بہتر طریقے سے پیش کروں اور آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سوال کا بھی جواب دیا جا سکیں دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے ملک کی جو مین فصل گندم اس کے حوالے سے ہے پہلے بھی میری گندم کے حوالے سے ویڈیوز آ چکی ہیں آج بھی گندم کا جو ایک اہم پیرامیٹر ہے گندم کو خدوں کے حوالے سے کہ کون سی خد کس سٹیج پر دی جائے تو وہ گندم کی پیداوار بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے کیونکہ بجائی کا مرلہ جو مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹیج ہے پہلا پانی اور دوسرا پانی دیسرا پانی کون سی کھا دیں کس ٹائم پر کتنی کتنی دی جائیں تو ہماری پیداوار جو ہے وہ بہتر سے بہتر آ سکتی ہے کیونکہ آپ دوستوں کا میں بھی فیلڈ میں ہوتا ہوں تو بختلف زمیدار دوستوں کے بھی سوال آتے ہیں کہ گندم کی پیداوار جو ہماری وہ بہت کم آ رہی ہے وہ پینتیس سے چالی مان ہے ہارڈی پچاس مان ہے لیکن بہت سارے ملکوں میں پیداوار گندم کی اس آٹھ سے ستر مان اسی مان تک بھی ہے اگر ہم بات کریں جو آپ کا آج کا سپیسفک ٹاپک ہے وہ خدوں کے حوالے سے تو فرسٹ افال بات کریں گے کہ پہلے پانی پہ کیا کہ کون کون سی خدیں دی جائیں میری مختلف کولیگ سے بھی بات ہوئی جو ویڈ کے سائنٹسٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ان کا ایک کنسنسس ہے گندم کے حوالے سے کہ آپ پہلے پانی پہ گندم کو صرف اور صرف ایک بری یوریا دیں اور ساتھ اس کے آدھی بری نائٹو فاسٹ ڈالیں اور دو کلو سلفر کر دیں یہ پہلے پانی کا پلین ہے گندم کے حوالے سے اور اس کے بعد دوسرا پانی اس پہ جا کے گندم کے حوالے سے دوسرے پانی پہ آدھی بری یوریا اور ایک پیک زنکا صرف یہ دو کھا دیں اس حوالے سے یہ ایک بڑی مختلف زمیداروں کی بھی رائے میں نے دیکھی ہے پچھلے سالوں کے مختلف زمیداروں کے جو ایکسپیرینس ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم گندم کو صرف دو دفعہ یوریا ڈالتے ہیں اور وہ صرف ڈیڑھ بری ہو گندم کو زیادہ نائٹو جن نہ ڈالے جس کی وجہ سے بہت زیادہ گندم کی ویجیٹیٹیپ گروہ ہوتی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے وہ اچھی نہیں آتی یہ خاص خیال رکھنے والی بات ہے سامن کچھ زمیدار دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ یوریا ڈالتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قد بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کی ویجیٹیٹیپ گروہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بعد میں جا کے لاجنگ ہوتی ہے فصل گر جاتی ہے اور فصل پہ اچھے ہیلڈی سٹے نہیں ملتے پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ بھی پروپر نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میرے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ آپ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صرف دو دفعہ یوریا ڈالیں فرس جو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ پہلے پانی پہ ایک بری یوریا دیں اور دوسرے پانی پہ صرف آدھی بری یوریا دیں اور ساتھ ساتھ جو اڈیشنل خادوں کے ساتھ ساتھ جو اڈیشنل میں بات کرنے لگا ہوں کہ پانی کا جو ہے نا ہم آخری پانی کب تک دینا چاہیے یہ کچھ زمیدار دوستوں کا سوال بھی ہے اور اس حوالے سے میری یہ تجویز بھی ہے مختلف زمیدار دوستوں کا بھی یہ ایکسپیرنس ہے اور ساتھ ساتھ جو اگری سائنٹسٹ ہیں ان کا بھی یہ ایکسپرٹ اپینین ہے کہ آپ زمیدار ازاد کو بتائیں کہ وہ بیس پچیس فیبرری کے بعد پانی نہ لگائیں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انڈ فروری تک آخری پانی گندم کو لگا دیں اس کے بعد پانی بالکل نہ لگائیں کیونکہ جب آپ مارچ میں پانی لگاتے ہیں تو اس ٹائم گندم کی پیداوار پہ وہ اس کا بہت نیگٹیو امپیکٹ آتا ہے اس کی آل ریڈی جو ہے وہ روٹس کا فیاد تک ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہیں اس کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ فصل جو ہے وہ پہلے ہی وہ اپنے آپ کو بڑا مشکل سے اس نے سٹینڈ کیا ہوتا ہے اور اس ٹائم اگر آپ پانی لگاتے ہیں تو اس کا جو نیچے سے زمین کی طرف سے اس کو سپورٹ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی جس کی وجہ سے ہوتا کیا کہ آلٹی میٹلی وہ گندم کی پیداوار جو وہ ہماری متاثر ہوتی ہے تو دوستو آج میں ایک دفعہ بریفلی اینڈ پہ پھر آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو تین پوائنٹس باتیں کی ایک تو گندم کے کو جو پہلا پانی لگانا ہے اس پہ ایک بوری یوریا ڈالے آدھا بیگ نائٹرو فاس کا دیں اور ساتھ دو کیجی سلفر کا اور دوسرے پانی پہ آدھی بوری یوریا اور ساتھ ایک پیک زنگ کا دیں یہ ہمارا اس کے گندم کے اوپر جو فرٹیلائزر پلین ہے اور نیچے ہم نے اس کو آل ریڈی بیسل ڈوز میں گندم کا جب بجائی کی تھی ایک ڈی اے پی اس ٹائم بھی ڈالی ہوئی زمین دار دوستوں نے جن زمین دار دوستوں نے اس ٹائم پہ ڈی اے پی نیچے نہیں ڈالی وہ زمین دار دوست جو ہے وہ پہلے پانی کے ساتھ بھی ایک بوری ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں اس کی اچھی پیداوار کے لیے اور آخری جو بات کی ہے وہ پانی کے حوالے سے کہ آخری پانی گندم کو کب تک لگا دینا چاہیے دوستو گندم کو آخری پانی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ آپ فیبریری میں فروری کے اندر اندر اس کو مکمل کر لیں کسی بھی صورت مارچ میں آخری پانی کو لے کے نہ جائیں وہ ہماری فصل کی پیداوار میں کو بہت زیادہ کم کرتا ہے مارچ میں لگاوا پانی اور یہ خاص کا بات ہو رہی ہے اچھی زمینوں کی جہاں پہ کمزور زمینیں وہاں پہ کچھ زمین دار لیڑ تک بھی لگاتے رہتے ہیں اور ریتلی زمینیں یہ اچھی زمینوں کی اسپیسیفیکلی بات ہے کہ آپ اچھی زمینوں میں آخری پانی بیس فروری پچیس فروری کے بعد بلکل بھی نہ لگائیں بہت شکریہ دوستوں کا آپ دوستوں کا اس حوالے سے گندم کے حوالے سے کسی اور فصل کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں وہ میسج کر سکتے ہیں میں اپنا وارس اپ نمبر بھی یہاں پہ ڈال دوں گا آپ مجھے وارس اپ نمبر پہ وارس اپ کر کے کوئی بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اس حوالے سے آپ دوستوں کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ